موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اتحاد نیوز میں خیر و مقدم میں ہوں شکیل جو لے کر آیا ہوں آج کے اہم خبریں آج کے ہیڈلائنز وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل کے صدیت سے اوپر گروگرام میں ابھدر نارے لگانے کے آروپ میں معاملہ درج سب سے اونچے راشتر درج کے دیکھ بال کیلئے ٹینڈر نکالے گئے بیلگا میئرپورٹ کرشی اوڈان کے لسٹ میں شامل ادھائپور کے درجی کنہیاں لال کی ہتیاں کی ویرود میں ایک ریلی کے دوران ایک سمودائے کے خلاف کتیت روپ سے اپشبد کہنے کو لے کر یہاں وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے صدیتوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس نے کہا کہ ویرود ریلی 29 جون کو آئیوجت کی گئی تھی سوشل میڈیا اور کچھ یوٹیوب چینلوں پر ساجہ کیے گئے ویڈیو کے آدھار پر پر پراتھمی کی درج کی گئی تھی ہم تتیوں کی پرشتی کر رہے ہیں اور کانون کے انسار کاروائی کی جائے گی دیپک سہارن ڈی سی پی پششیم نے کہا گروگرام پولیس نے ایک ادھکارک بیان جاری کر کہا کہ ای پی سی کی دھارہ 116, 153A, 295A, 34 اور 504 کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے کنہیاں لال کی منگلوار دو پر دو چاکو چلانے والے نے ہتیاک کر دی تھی جنہوں نے سیر کاٹنے کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپرات کا ایک بھیانک ویڈیو آن لائن پوسٹ کیا تھا بھارت ملک کے سب سے اونچے راشتر دھوج میں سے ایک جو کی بیلگام کے کوٹیکیری کلے کے تعلب کے پاس جو راشتر دھوج ہے اس کے اور اس کے کھمبے کے دیکھوال کے لیے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ راشی کے خرچ کے ٹینڈر نکالے گئے بیلگام شہر کے کلے کے قریب کوٹیکیری تعلب کے پاس چار اپریل دوہزار اٹھرہ کے روز پہلی بار ایک سو دس میٹر اونچی کے پرچم پوسٹ جس پر نوہزار چھے سو سکوئر فوٹ اور پانسو کلوں کے وزن کا تیرنگا پرچم لہرہا گیا کچھ دنوں کے بعد جھنڈے میں خرابی آنے کے وجہ سے کچھ عرصے تک اسے نیچے اتارا گیا اور پھر سے بارہ مارس دوہزار انیس کے روز جھنڈے کو لہرہا گیا اب اس جھنڈے کے ساتھ پرچم پوسٹ کی دیکھوال کے لیے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ کا ٹینڈر نکالا گیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب سال میں کل ایک سو آٹھ روز یہ راشتہ دنچ لہرہا جائے گا بیلگام کے ساتھ دربنگا جبلپور جھر سگڑا اور بھوپال یہ پانچ شہر کے ائرپورٹ کو ملک کے کرشی اڈان دو ائرپورٹوں کے لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں بیلگام کے ائرپورٹ سے لوگوں کا آنا جانا تیز ہو چکا ہے یہ دیکھتے ہوئے اب بیلگام ائرپورٹ سے اب کارگوہ ہوائی جہاز جلد سے جلد شروع ہونے جا رہا ہے جس سے بیلگام شہر کے اطراف سے کرشی مال ترکاری اور بہت سارا سامان ملک کے ہر کونے میں اور ملک کے باہر دگر ملکوں تک پہنچانے میں آسانے ہونے جا رہی ہے دیکھتے رہے اتیاد نیوز ززاق اللہ خیر